جو بیانیاں بیچنے کی کوشش کی ہے نوٹس نوٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو بوٹ کو عزت دو اور نیوٹرل پالش تک نیوٹرل پالش کیا ہوتی ہے؟ کالے جوتے میں کالی پالش لگتی ہے براؤن پہ براؤن پالش ٹین پہ ٹین پالش نیوٹرل پالش وہ پالش ہوتی ہے جو ہر کلر میں لگتی ہے تو یہ جو بیانیاں بیچنے کی پھر بگز اور جو وینم تمام اٹھارہ لیڈر سمیت تحریک انصاف کا جو فوج کے خلاف ہے اس کو بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے دیکھیں اگر آپ اتنے ہی پرنسپل لوگ تھے اور آپ کی بڑی تاریخ ہے اندھیروں کی تو آپ نے ووٹ کیوں دیا تھا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو بلانک چیک دیا تھا خواج آسی صاحب دیکھا اور سولہ مہینے سر میرے والد صاحب کی حکومت نہیں تھی جو آج اتصاب کا ڈراما کریں وہ اصفہ اتصاب کر لیتے جس کو بھی کرنا تھا تو یہ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اور باقی پانچ الگ پارٹیاں پی ٹی ایس امیر اٹھارہ لیڈروں کا جو ہم جمہوری بدبودار چوروں کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں جب تک پاکستان اس سے نجات نہیں پائے گا ہم آگے نہیں جا سکتے ہم اس حد تک گر چکے ہیں اور گر گر کے اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم اپنے غربت کی وجہ سے روٹی کھانے کے لیے اپنی بارہ تیرہ سال کی بچی نوکری پہ بیجتے ہیں ججوں کے اور پیروں کے گھروں میں وہ ان کیا ذاتی کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں اور پولیس ان کو پکڑ نہیں پاتی ہے صرف روٹی کی خاتے ہیں یہ اگر بھیانت بدبودار نظام جمہوریت کے نام پہ یہ جمہوری لیڈر نے ہمیں دیا ہے تو سر میں تو آپ کو بڑا کیٹیگوری نہیں کہوں گا کہ پھر تو آنکھوں سے شرم آنی چاہیے دوب مرنا چاہیے اس ملک میں ڈیموکرائٹک بات کرتے ہوئے دیموکرسی نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا تو یہ بھی دیکھ لیں کلکلیٹ تو کریں کہ اس ملک میں دیموکرسی کتنے سال رہی ہے اور جو آمریت ہے وہ کتنے سال رہی ہے پھر اس ملک کو جمہوریت نے کیا کیا دیا ہے اور اس ملک کو آمریت نے کیا کیا دیا ہے میرا خیال تھا کہ ہم تھوڑے سے اب جو ہے وہ مچور ہو گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کم از کم یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا یا آ جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کون سا فارم آف سسٹم جو ہے یہ ہونا چاہیے یہ جو ہے وہ یہ تقریریں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ بوٹ پالش کے تانے اور وہ کرنے ہم کوئی بوٹ ساتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھتے جو ہے وہ پروگرامز کے اندر بھی اور جو ہے یہ کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے لیکن جو کچھ لوگ جو سیاستدانوں کو جیسے ابھی آپ نے دیکھا ڈیفیم کر کے ان کے اوپر کالک تھوک کے اپنا چیرہ ساپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں اب اس سے آگے آ جانا چاہیے دوسری بات میں امپورٹن جو کرنا چاہتی ہوں کیا مشرف کے دور میں ڈاکٹر شازیہ کا ریپ نہیں ہوا تھا کیا جو ہے وہ مشرف کے دور میں مہنگائی نہیں تھی کیا مشرف کے دور میں جو ہے وہ بکٹی قتل نہیں ہوئے تھے کیا مشرف کے دور میں لال مسجد نہیں ہوئی تھی یہ کوئی بات ہے کہ لوگوں کی مزریز کو جو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کی مزریز کے اوپر کوئی سیاستدان تو کم اصلاح پوچھ نہیں ہوگا آگیا پوائنٹ آگیا ہفٹو مو آگیا ہفٹو مو آگیا ہفٹو پر استعمال کرسکتا ہے لیکن اس کو جمہوریت کے خلاف پر ٹیج لگا دینا اور کہہ دینا کہ یہ جمہوریت ساری جڑا اپنیوں کی جڑ ہے میں اس کی آس میں نہیں میں صرف ایک سیکنڈ لوں گا پھر آپ آتھا سب باہر کے بات چلے جائے گا منصور صاحب دیکھیں میری بہین جو ہے نا عزمہ بخاری صاحبہ جس کانفیڈنس سے وہ اپنی پارٹی کی سائیڈ لے رہی ہیں تو میں اپنی بہین کی کونسی بات سمجھوں یہ پیپلز پارٹی میں جب تھی تب بھی یہ باتیں کرتی تھی پھر نون میں آگی تب بھی یہ بات کر رہی ہیں کل ٹی میں چلی جائیں گی تب بھی یہ بات کرے گی تو میری بہین میں تو جوتا لے کے آیا ٹیبل پہ رکھا لیکن آپ لوگوں تو جوتے کی پولش اپنے موہ پر ملی جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو نوٹ کو عزت دو آپ کو بوٹ کی عزت پر چلے گئے نیوٹرل پولش آپ لے کے آئے سولہ مہینوں میں آپ نے کیا کیا اتحاب کرتے ہیں آپ کے چیئرمند صاحب کہہ رہے ہیں سولہ مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے آپ نے ماف کروائے کرزے بڑھائے ایک اشتیاری ایک سو چونسل کا بیان کر کے پانچ سال بعد آتے ہیں اسارڈار صاحب ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں دوسرے دن سینڈ بال ہو جاتی ہے تیسرے دن وہ فانانس بنے سے بن جاتے ہیں بدکوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں پھر آپ میری بہن کہتی ہیں کہ ہم ان کی نالائک اولاد کو بھی ایکسیپٹ کر لیں تو پھر آپ کو مبارک کو بہن آپ کہتے ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں لوگ کے بچے ریپ اور ان کا ذکر نہ کریں روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا مہلی کمٹر میں بٹھائیں گے منارے پاکستان کی پیک پہ بٹھا دیں گے بہت چی بات بٹھا دیں لیکن کیا پریزن وین ہمارے ٹائم پہ آئی تھی سنڈے کو جڈیشری کھلی تھی آپ لوگوں نے لائیرز کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیوز سے سپریم کورڈ میں حملے کیے مشرف صاحب کی لڑائی رائیل شریف صاحب کی لڑائی ہر فوجی صاحب کی لڑائی باجوا صاحب صاحب کی لڑائی اگلی لڑائی کے لیے آپ پہلے ہی بیوگل بجا دی ہے تو میری بہین میں کدھر جاؤں اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا میرے بھائی فیصل وارڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی حضورت نہیں ہے میں جہاں بھی جاؤں گی میں کل بھی پروڈ ڈیموکرسی تھی میں آج بھی پروڈ ڈیموکرسی ہوں اور میں کل بھی پروڈ ڈیموکرسی ہی رہوں گی میں جو ہے وہ میں کسی کے نہ میری جماعت کسی کے خلاف ہے نہ ہم کسی ادارے کے خلاف یلغار کرنے پر یقین رکھتے ہیں پیارے بھائی میں تو جہاں ہوں سو ہوں مجھے آپ تو بتا دیں آپ کہاں ہیں اور آپ کس کی ریپریزنٹریشن کر رہے ہیں میں تو کہی نہیں بھائی میں تو پارٹی لے سو اب بھائی ایسے نہیں اب آپ نے اپنی بات کی میں نے آپ کی تحمل سے اور سبر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بین کریں 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 دوسری بات یہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ مجھریز کی بات نہ کریں میں نے کہا ان مجھریز کو بیچ کر اپنا سودانہ بیچیں